موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں وگ میڈیا اردو ناظرین آج ہم ایک دفعہ پھر پہنچ گئے ہیں منارہ یہ میرے پیچھے درالرفان مرکز ہے یہ منارہ چکوال شہر کے جنوب میں اٹھالیس کلومیٹر دور سنگلاغ پہاڑیوں کی سرزمین پنہار کی سراد پر علم و عرفان کا ایک مرکز قیم ہے جو بیس ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے اس مرکز میں سقارہ اکیڈمی بھی ہے جس کا افتتاح سابق جنرل جولا کی شہید رحمت اللہ علیہ نے کیا تھا آج یہاں پر اصلاعی اجتماع بھی شروع ہے میمانوں کی عمد و رفت ہو رہی ہے اندر مرکز میں جاننے سے پہلے میرے بالکل سامنے تشریف لانے والے اس اجتماع میں اہم شخصیات جو یہاں تشریف لاتی ہیں اس کے سامنے بالکل پارک ہے وہاں گاڑیاں کھڑی کرتی ہیں پارکنگ میں وہ پارکنگ آپ کو دکھاتا ہوں پھر انشاءاللہ اندر کا محول بھی آپ کو دکھاؤں گا میرے ساتھ رہیے موسیقی موسیقی یہاں گاڑوں کا بہت بڑا بتاتے ہیں کہ فارم ہے تو یہاں یہ دیکھیں آپ کو کچھ گاڑے یہاں نظر آ رہے ہیں تو کیونکہ آج تو ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں ہم مرکز کے اندر ہی جاتے ہیں کیونکہ یہاں اعتماع شروع ہے تو ہم بھی وہاں شرکت کرتے ہیں ذرا محول اندر کا محول دیکھتے ہیں تو یہاں بارا لیے جو گاڑے نظر آ رہے ہیں یہ ادھر بتایا جاتا ہے کہ یہاں بہت بڑا گاڑوں کا بھی فارم ہے جو کہ مرکز کا ہی ہے تو اس کے علاوہ ادھر بہت بڑا انجیر کا باغ بھی ہے جو پورے پاکستان میں جتنی انجیر کے باغ ہیں وہ باغ سب سے بڑا ہے جو مرکز کی زیر سرپرستی میں اس باغ پر میرا بہت شنداروی لاغ پہلے بن چکا ہے انشاءاللہ آپ کو کوئی ڈیٹیل دیں گے اس باغ کے متعلق تو میں اس میں بڑی معلومات بھی ہیں وہ میں ویڈیو کے آخر میں لگا دوں گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی بہترین انجیر ہوتی ہے وہاں کی اس باغ کے اندر میں گیا تھا چلو چلتے ہیں مرکز کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں روحانی محور یہ مسجد کے بہر مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یہ سٹال لگا ہوا ہے اس میں انجیر زیتون اور جو ہے وہ سب سے رکھی گئی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جتنی چیزیں رکھی گئی ہیں یہ یہاں جو مرکز کے ہی بغات ہیں مرکز والوں کے خود بغات ہیں امیر محمد اکرم آوان اور ان کی اولاد کے آگے جو ہیں یہ ان کی ذاتی جو چیزیں ہیں وہ ہیں تو چلو چلتے ہیں ذرا یہ جو حضرات بیٹھیں ان سے مرومات لیتے ہیں اس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیل ہے سرسوں کا تیل ہے یہ بھی یہاں مقامی جو مرلہ اکرم آوان صاحب ہے ان کے بغات کا یہ تیل ہے اور آگے دیکھ سکتے ہیں یہ جیم پڑھے ہیں یہ بھی بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں اسی طریقہ سے آگے شاید پڑھا ہے یہ بھی اپنے فارم کا ہے یہاں مقامی جو ان کا اپنا فارم ہے اس کا ہے اور آگے یہ قوے زیتون آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قوے زیتون بھی ان کا اپنا جو ہے وہ ذاتی فارم کا یہ انجیر پڑی ہوئی ہے جی ما شاء اللہ جنت کا فارم ہے یہ بھی مقامی جو ہے وہ ان کے اپنا حضرت کے باقے ہیں یہ بزرگ بیٹھے ہیں یہ بیچ رہے ہیں یہاں پہ یہ ساری جو ہے وہ مقامی یہ بھائی جان سرسوں کا تیل ہے زیتون ہے یہ سارا جو ہے وہ یہاں سے مقامی طور پر نکل رہے ہیں حضرت جی کے اپنے فارم کا یہ ساری چیزیں پھر وہ یہاں ملازم ہے جو ان کو صاف کرتے ہیں پھر تیار کرتے ہیں یہ ساتھ ہی جو ہے وہ تنظیم الہوان کے جو امید تھے امیر محمد اکرم آوان صاحب مرہوم رحمت اللہ علیہ ان کی قبر ہے تو اس حادثے میں جہاں میں کڑوں یہ بلکل یہ پیچھے ان کی قبر ہے تو یہ جو ادارہ ہے دارالعرفان منارہ یہ مولانا امیر محمد اکرم آوان کا خواب تھا جو ان کی زندگی میں ہی پورا ہو کر اپنا پیغام ملک بھر دنیا میں پھیلا رہا ہے دارالعرفان اثر حاضر کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نظام تربیت دے رہا ہے اس وسیع و عریض ایریہ میں دارالعرفان کی تمام زیلی تنظیموں اور اداروں کے مرکزی دفاتر بھی قیم ہیں تزین و عریش کے لیے پودے بھی پھلدار اور پھولدار اور سایدار موجود ہیں ادارے میں سیکڑوں رزاکار اور ملازمین بھی ہما وقت موجود رہتے ہیں مولانا امیر محمد اکرم آوان کا لگائے ہوئی یہ پودہ اب تناوار درخت بن چکا ہے جس کے سمر سے ہزاروں افراد مستفید ہو رہی ہیں مولانا امیر محمد اکرم آوان نے تقریباً ایک سو چیاسی تصانیف چھوڑی ہے جن میں نوشہری مجموعی بھی شامل ہیں انہوں نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی لکھی اور قطب تصوف کی شراب بھی لکھی ان کی ذاتی لابریری میں دس ہزار سے زیاد قطب موجود ہیں اردن کے ایک متبر ادارے نے امیر محمد اکرم آوان کو پانچ سو بے اثر مسلم شخصیات جتنی ان میں شامل کیا تھا ناظرین آزان کی آواز بھی آنے لگ گئی ہے تو آئیے پہلے پڑھتے ہیں نماز تو نماز کے بعد آپ کو دکھاؤں گا کھانے کا دسترخون اس دسترخون کے بارے میں بہت اہم باتیں بتاؤں گا جن کو سن کر آپ ہششکار اٹھیں گے کہ کیا یہ حقیقت ہے موسیقی 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 ابھی نماز عشاء ہو چکی ہے نماز عشاء کے ذکر کے بعد یہ دیکھیں کھانا لگایا گیا دسترخان لگایا گیا آپ کو اگر دکھا سکوں تو کافی مخلوق آئے ہوئی ہے آج تو سالن میں یہ سالن میں آلو گوش بنایا گیا اور یہ اگر دیکھیں تو میمانوں کی توازوں کے لیے گندم کا بڑا لذیذ حلوہ بنایا گیا یہ جو یہاں تقسیم کیا جا رہا ہے ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ میری انتظامیہ سے سوال و جواب کی نشست رہی کافی دیر تو میں سن کر حیران ہو گیا کہ یہاں مرکز کی انتظامیہ کا بتانا تھا کہ یہاں سال بر لاکھوں لوگوں کی احمد و رفت رہتی ہے یہاں منارہ مرکز میں جو پورا سال گندم استعمال ہوتی ہے وہ حضرت امیر محمد اکرام موان مرہم کی جو ذاتی زمینیں ان زمینوں میں سے یہ ساری گندم ان زمینوں سے آتی ہے وہ انہی زمینوں میں اگتی ہے پھر وہاں سے کٹائی ہوتی ہے پھر صاف ہو کہ وہ اس مرکز میں آتی ہے وہی گندم جو آج بھی ہم کھانا کھا رہے تھے تو وہاں انہوں نے بتائی کہ یہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں یہ امیر محمد اکرام آوان کے اپنی ذاتی زمین کی جو زمین پہ گندم اگتی ہے وہ ہے ان کی ساری جو گندم ہے وہ یہاں آتی ہے مرکز میں اور سال بھر جو ہے وہ گندم یہاں استعمال ہوتی ہے جو کہ لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور ایک مزے کی بات بتاؤں کہ اعلیٰ عدوں پر فیض لوگ اہم شخصیات کو میں نے یہاں پر دیکھا ان سے ملاقات ہوئی تو جو سب سے اہم بات جس نے مجھے حیران کیا کہ یہاں پہ ایک اصول ہے ترتیب ہے کہ چہیکو بڑا ہے یا چھوٹا وہ اہم شخصیات یا عام چہیکو اعلیٰ عدے پر فیض ہے جب وہ یہاں آئے گا اس کو کھانا اسی دسترخان اسی دسترخان پر سب کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا ہوگا الانگ سے نہ کوئی پروٹوکول ہے اور نہ ہی کوئی کھانا ناظرین امید ہے آج کا میرا یہ علاق آپ کو اچھا لگا ہوگا میں اسی طریقہ سے اسلام سے ریلیٹر اہم شخصیات پہ اور تاریخی مقامات کی ویڈیو لے کر آتا ہوں اگر آپ کے پاس بھی ایسی کو ملومات ہیں تو میں نے پٹی میں اپنا نمبر چلا دیا ہے آپ بھی ہمیں ملومات دیں اور ہمیں کال کریں ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی اور انشاءاللہ اس محملے میں اس سر بلندی میں ہمارا ساتھ دیں تو امید ہے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی لائک کر دیں کمیٹ کر دیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو برواقع مل سکے اگلی ویڈیو تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ